بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے لانکھنوں کا سیکیٹرک اور سیکچر کوچھون آج کا میرا ٹاپک جیسے آپ تھامنیل پہ دیکھ رہے ہیں ریڈ کیبیج اور گرین کیبیج میں جو فرق ہے اس کو ہم واضح کریں گے ریڈ آپ کو پتا ہے میرا فیورٹ کلر ہے جوانی سے ہم لیفٹس ریولوشن کے شکین پھر ڈاکٹر بن کے ہم سکسولوجی کے فیلڈ میں آگئے اور سیکس کا رنگ بھی ریڈ ہے تو اس لیے ریڈ چیزوں پہ میرا اکثر فوکس ہوتا ہے چاہے وہ تربوز کی لالی ہو یا آپ کا بی ٹوٹ کی لالی ہو تو آج جس لالی پہ میں فوکس کروں گا ہے وہ ہے کیبیج کی یعنی بندگو بھی کی لالی لیکن یہ لالی کو ہم آخر میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے یہ دیکھیں یہ بندگو بھی کیا چیز ہے بندگو بھی یا پتا گو بھی کیبیج اس کو ہم کرسیفیرس میں شامل کرتے ہیں کرسیفیرس سے ویڈجکلی بھض ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے براکلی ہے کیبیج ہے آپ کی پھول کو بھی ہے پھر آپ کی اس میں آ جاتی ہے ریڈش یعنی کہ مولی آ جاتی ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہ کرسیفیرس ویڈجیبلز میں آتی ہیں اور آپ کو پتا یہ اکثر جو ہے وہ سیلڈ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں اور اس کے بے انتہا فائدے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے جو نمبر ون ہے جیسے کہ براکلی ہے اس کا ذکر جو نہیں کی ہے اس کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے لیکن میں ہوں اصل میں پتھان پتھان جو ہے نا ہوتے بڑے کنجوس ہیں تو چونکہ براکلی بڑی ایکسپینسف قسم کی آپ کو ملتی ہے ویڈجیبل تو غریب آدمی تو کھا ہی نہیں سکتا لیکن جو کیبیج ہے یہ اس کو درمیانہ اور ایون پور آدمی بھی اپنے سلاح کے طور پر استعمال کر سکتا ہے تو یہ جو کیبیج ہے یعنی کہ اس کا بہت امپورٹنٹ میمبر ہے کروسیفرس کا تو میں بتاؤں گا کہ یہ ویڈجیبل جو ہیں یہ ہمارے سیکس کے لیے کیا فائدہ کنچاتی ہیں دیفنیلی یہ بات تو نہیں ہے کہ یہ کوئی وائگرا کی طرح کام کرتی ہیں کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے براکلی کھالی یا آپ نے کیبیج کھالی اور ایک دم آپ کے سیکس جو ہے وہ آنکھوں میں چڑھنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ بات نہیں لیکن یہ بسیکلی آپ کی سیکس کی منٹینس میں ان کا بہت رول ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جیسے گاڑی ہے گاڑی کی سپیڈ کس نے اٹھانی ہے پیٹرول نے لیکن موبل آئل جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بغیر بھی انجز صحیح طرح کام نہیں کرے گا تو اس کی حصیت اس موبل آئل کی طرح ہے جس نے آپ کی گاڑی کو ایک منٹینس کی حالت میں رکھنا ہے سو میں یہ بتاؤں گا کہ کیبیج کہاں کہاں آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشل ہے اور خاص طور پر آپ کی سیکس کو یہ کس طرح ایک سمودھ لیول پہ رکھتا ہے خالی سمودھ نہیں بلکہ تھوڑا سا اوپر بھی کرتا ہے تو میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کس طرح یہ ممکن ہوتا ہے اب جو کرسیفیرس ویجٹیبلز ہیں اب میں بات کر رہا ہوں کیبیج کی اس کے اندر بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو ویٹیمن اے ملتی ہے آپ کو آئرن ملتا ہے ویٹیمن سی ملتی ہے ٹھیک ہے یہ تو پھر آپ کو فائبر آپ کو بہت ہی ہائی موم میں ملتا ہے گلوٹا میٹ ملتا ہے ان کو ایک سپرین کریں گے لیکن جو چیز اس وقت میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ ہے ڈیم ڈائی انڈول میتھین آپ کہیں گے یہ کون سی بلا آگئی ہے ہم تو نہیں جانتے ڈیم کو یہ ڈیم جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ انگیڈینٹ ہے کروسی فرائز کا یہ کیا کرتا ہے یہ بسیکلی آپ کے اندر جو اسٹروجن اور ٹیسٹو سٹرون ہے اس کا بیلنس میٹین کرتا ہے یہ بیڈ آپ کا جو اسٹروجن جو آپ پلاسٹکس اور موسلی قسم کی سابون ورہ آتے ہیں اس سے بھی آپ کو اسٹروجن آتا ہے آپ کے اندر آپ کے سپریز بڑا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کا بیڈ اسٹروجن بن رہا ہوتا ہے یہ کنورٹ کرتا ہے انٹو گوڈ اسٹروجن سو اس کا رول اس لحاظ سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے کہ جب یہ بیڈ اسٹروجن آپ کی باڈی میں کم ہوتا ہے تو یہ پھر آپ کا ٹیسٹ آسٹون جو ہے نا وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے ڈیم کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ اسٹروجن کو بیلنسنگ کا ایکٹ کرتا ہے تو یہ آپ کی سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبلنز یہ ایک پروٹینز ہوتی ہیں جو کہ آپ کی باڈی میں بڑی پائی جاتی ہیں لیور سے بنتی ہیں لیکن جب یہ زیادہ ہو جائے تو یہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کا جو ٹیسٹ آسٹون ہے جو کہ کام کرتا پھرتا ہے آپ کے لیے مختلف یہ ان کو بندی بنا لیتا ہے اسیر بنا لیتا ہے کیپٹی بنا لیتا ہے پکڑ لیتا ہے کام نہیں کرنے دیتا ہے یعنی کہ آپ کا ٹوٹل ٹیسٹ آسٹون تو آرہا نورمل سمجھیں جی ساڑھے چار سو آرہے ہیں لیکن جب آپ کا جو ایکٹیو ٹیسٹ آسٹون ہے یہ بڑا کام ہو رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں فری ٹیسٹ آسٹون اور کام جو ہوتا ہے باڈی میں جو ٹیسٹ آسٹون کا ہے آپ کو پتہ ہی ہے میل کی جو لیویڈو ہے خواہش ہے ایریکشن ہے آپ کے سپرم کی فارمیشن ہے مسل بیلڈنگ ہے یہ سب کی سب ٹیسٹ آسٹون کی دمیں ہیں اور ٹیسٹ آسٹون کی بھی جس قسم کی جو کہ فری ٹیسٹ آسٹون ہے سو یہ سیکس ہارمون بائنڈنگ گلوبلین جو ہے یہ اس کو انڈریکٹلی پھر یہ کم کرتا ہے تو یہ آپ کی ٹیسٹ آسٹون کو بوسٹ سوی ٹیسٹ آسٹون کو جو بوسٹ جو ہے یہ آپ کو یہ دیتا ہے اور یہ اس کا ڈیم کا بہت اہم ترین جو ہے یہ رول ہے اچھا پھر اس کے علاوہ جو کیبیج ہے یعنی کہ پتہ گو بھی یہ ایک ٹیسٹ آسٹون کو ایک اور طریقے سے بھی بوسٹ دیتی ہے وہ کھلاتا ہے ایرومیٹیز انہیبیٹر ایرومیٹیز ایک انزائم ہے جو کہ آپ کے ٹیسٹ آسٹون کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو در اسٹوجن یعنی کہ عورتوں والے انزائم میں کنورٹ کر دیتا ہے اور اس کے اندر یہ پروپٹی ہے کیبیج کے اندر کہ یہ ایرومیٹیز انہیبیٹر یعنی کہ ایرومیٹیز کو گردن سے پکڑ لیتا ہے کہتا ہے خبردار ہمارے ٹیسٹ آسٹون کو تم نے اسٹوجن میں کنورٹ کیا جب وہ نہیں کرتا تو آپ کا ٹیسٹ آسٹون پڑھتا ہے سو آپ کی جنسی خواہش جو ہے وہ زیادہ پروان چڑھتی ہے اور آپ کا نفس جو ہے یہ بھی حد غرور میں آ جاتا ہے اور اپنا سر اٹھا لیتا ہے اچھے اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں اور بڑے ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں سلفیورین ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے انٹی انفریمیٹری ہے اور یہ انٹی مائکروبیل یعنی کہ بیکٹیریاز کو بھی مار دیتا ہے تو سلفیورین جو ہے یہ اس کا بڑے ایمپورٹنٹ ایلمنٹ جو ہے آپ کو یہ نظر آتا ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو انٹی آکسیڈنٹ میں انتھوسائنین ملتا ہے جو کہ انفریمیٹشن کو کم کرتا ہے اور آپ کی جو نو ایس ہوتا ہے نائٹرک آکسیڈ سنٹھیز جو کہ آپ کی بسکلی الارجنین کو کنورٹ کرتا ہے انٹو دا نائٹرک آکسیڈ یہ اس کی انکپلنگ کو روکتا ہے انکپلنگ کا مدد ہے کہ آپ کا وہی نائٹرک آکسیڈ سنٹھیز کام کرنا بند کر دیتا ہے اور الارجنین کنورٹ نہیں ہوتا انٹو دا نائٹرک آکسیڈ بلکہ وہ خود ایک آر او ایس کی شکل یعنی کہ ریکٹیو آکسیڈ سپیشی کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ بھی انٹو سائننگ جو ہے اس میں بہت اچھی تضاد میں پائے جاتا ہے جس سے یہ چیزیں آپ کی کنورٹ ہو جاتی ہیں کہ آپ کی نائٹرک آکسیڈ کی پروڈکشن جو ہے یہ بہتر ہو جاتی ہے ٹھر اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں انٹی کینسر جو ہے وہ کمپونڈز بھی پائے جاتے ہیں آپ کی کیبیج میں ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھیں کہ جی کیبیج جنرلی اور کیا رول پلے کرتا ہے اب اس کے اندر بہت زیادہ فائبر ہے فائبر کیا کرتا ہے یہ آپ کو پتہ ڈائجیسٹ نہیں ہوتا ڈائجیسٹ نہیں ہوتا یہ آپ کی بڑی آنس میں جاتا ہے اور آپ کے گوڈ بیکٹیریہ جو ہیں یہ ان کی خوراک بن جاتا ہے اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں پری بائیوٹک اور جب گوڈ بیکٹیریہ وہ فائبرز کھاتے ہیں تو وہ بے انتہا قیمتی قسم کے کمپاؤنڈز بناتے ہیں جس میں ایسٹیٹس شامل ہے ٹھیک ہے بیوٹاریٹ شامل ہے یہ آپ کی پوری میٹابلیزم میں بہت اہم رول پلے کرتے ہیں یہ آپ کو کئی بیماریوں سے بچا کے رکھتے ہیں جو گٹ کی بہت ساری بیماری ہیں انہی کی وجہ سے بچی رکھتی ہیں تو یہ آپ کے جو فائبر ہے جو کہ پری بیوٹک کی طور پر کام کر رہا ہے یہ آپ کے کروسیفیرنس اور خاص طور پر کیبیج میں آپ کو بہت مناسب مقدار میں آپ کو یہ مل جاتا ہے اب ہم دیکھیں اگر آن دو ہول اس کے رول کیا ہیں باڈی کے اندر یہ آپ کا نمبر ون گلوکوز لیول کو یہ ڈاؤن کرنے میں ہیلپ کرتی ہے کیونکہ اس کا اپنا بہت کم ہے شگر کنٹینٹ بہت کم ہے ٹھیک ہے اس سے ہم کہتے ہیں گلائسیمک انڈیکس اس کا بہت لو ہے اس کی ویسے آپ کی ویٹ منجمنٹ میں اس کا بڑا رول ہے آپ کو یہ پتلا کرنے میں تو آپ زیادہ کھائیں گے اگر کھانے سے پہلے کیابیج یا کروسیفیرس دوسری بھی یہ آپ کی شگر کو اوپر جانے سے روکتی ہیں انسولین رسپونس کم آتا ہے اور آپ کا ویٹ یہ کم ہو جاتا ہے اور آپ کو پتلا سمارٹ نیس سمارٹ نیس ہے لڑکیاں پھر تو سمارٹ بندی کو پسند نہیں کرتی ٹھیک ہے پھر یہ آپ کا جو بیڈ کلسٹرول ہے یہ اس کو بھی کم کرنے میں بہت مدد دیتا ہے پھر اس کے علاوہ ہم یہ دیکھا ہے کہ کیبج جو ہے کیبج کا جو ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ مجھے اسپین کرنا بڑا سن ہوگی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر گلوٹامیٹ بہت دار میں پائے جاتا ہے آپ گلوٹامیٹ کیا کرتا ہے گلوٹامیٹ جو ہے یہ آپ کی لیکی گٹ سکو روکتا ہے آپ کہیں یہ لیکی گٹ کیا ہوتا ہے یہ کوئی بیماری ہے یہ کوئی جانور ہے یہ ایک بیماری ہے آپ کی جو آپ کی انٹسٹائن ہے اس کی جو اندر کی لیئر ہے سیلز کی اس کے اندر سپیسز بن جاتی ہے جس کی ویسے بیکٹیریا اور انڈیجسٹیڈ فور جو ہے وہ اندر چلی جاتی ہے خون کے اندر اور وہ آپ کی پوری جو انٹسٹائن ہے وہاں پر بھی انفلمیشن کر دیتی ہے اور انفلمیشن آپ کے خون تک پہنچ جاتی ہے اور انفلمیشن تمام بھی خراب آپ کا دیپریشن بھی آپ کو پڑ گیا آپ کا سیکس بھی خراب سو انفلمیشن کا بہت بڑا سورس ہے یہ اس کو بلوک کر دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر گلوٹا میٹ بہت ادار میں پائے جاتا ہے اور یہ لیکی گھٹ کا ایک بہت ہی اہم علاج ہے جو لوگ اس کو نہیں جانتے وہ جان پھر یہ آپ کی جو آئی بی ایس ہوتا ہے اس کو بھی یہ رکھنے مز دیتا ہے آپ کو لگ گئی لوگ کو لگے رہی ہوتی ہیں کھئی کو قبض ہوئی ہوتی یہ اس حسلے میں بہت ہیلپ فول ہے اب بند کو بھی کن کی شکلوں میں کھائی جاتی ہے آپ کھا لیتے ہیں اس کو کسی شکل میں جب آپ کوئی اصلاح بناتے ہیں پھر اس کے علاوہ اس کا جوس پہ بھی آ جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک بڑا انٹرسٹنگ قسم کا طریقہ استعمال ہے جس سے اس کی خوبیاں جو ہیں وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے یعنی کہ خوبیوں کو چار چان لگ جاتے ہیں یہ ہم کہتے ہیں ساور کرٹ یہ اس کو بنگ گووی کا اچار بھی کہتے ہیں کوئی یہ بنانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا انگریز تو اس کو بہت زیادہ کھاتے ہیں یہ نہ سرف پری بیویوٹک ہے بلکہ یہ پرو بیویوٹک بھی پی آپ کو بتاتے ہوں کیسے بنا لیں گیٹر سے اور آپ اس کے نمک پانی کا بنا لیں بوتل اس کے اندر ڈال دیں یہاں تاکہ یہ ڈوب جائے اس کے اندر یہ نیچے تک ڈوب ہونی چاہی ہے اور پانی وہ کم از کم ایک دو انچ اس سے اوپر ہونا چاہیے یہ بڑی امپورٹن بات ہے گوبی کا کوئی حصہ سامنے اگر کوئی چیز جیسے کوئی پیپر ویٹ ہے وہ آپ بٹر پپ پیپر میں بند کر کے اوپر رکھ دیں تاکہ گوبی اوپر نہ آئے اور آپ اس کو بند کر دیں اور آپ ہر روز ایک ٹائم پہ کھولیں اور جو گیس ہوئے رہے ہیں وہ اس کو آپ نکل دیں اور یہ سات دن میں کھٹا ہو جائے گا اور پھر آپ ایسے شفٹ کر دیں گے تو یہ آپ اچار کی طرح آپ کھائیں گے اور ایک بات اہم ہے کہ بند کو بھی پرو بیوٹک ہے اور پرو بیوٹک بہت مہنگے ملتے ہیں اور پرو بیوٹک جو ہے یہ آپ کی ہیلتھ کا ٹوٹل ضامن جو ہیں یہ وہ چیزیں آپ کے اندر پیدا کرتے ہیں جو آپ کی نا سیکشل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ فیزیکل ہیلتھ ہر چیز کے یہ آپ کو گو بی میں ساور کرن کے مل جائیں گی اچھا اب ہم آتے ہیں ریڈ گو بی اور گرین گو بی دیکھیں جو ریڈ گو بی ہے اس میں انتھوسائنین زیادہ ہوگا اس میں ویٹیمین یہ دس گناہ زیادہ ہے جو آئرن اور ویٹیمین سی یہ دو دو گناہ زیادہ ہے اس اسے گرین گو بی سے سو آپ اگر دو پھول یا تین پھول لاتے ہیں تو ایک پھول اس میں کم اس کم ریڈ والا رکھیں تو اس سے آپ کو افیکٹ بھی زیادہ آئے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی پڑا سٹرونگ ہے مزہ بھی زیادہ آتا ہے تو امید ہے کہ اب گو بی کو اپنی سلاعت کا ایک اہم حصہ بنا کے رکھیں گے اور جب کھائیں گے تو دین میں رکھیں کہ جون جون گو بھی آپ کے اندر جائے گی آپ کی ہیلتھ بڑھتی جائے گی اور آپ کا سیکس جوان سے جوان تر ہوتا جائے گا آپ کی عمر دیکھنے میں کم سے کم لگے گی اور اس کا مطلب یہ ہے جب جو سب کو چھو تو ٹاٹو پرچی کو بھی آت کر لیں کبھی ہمارے لئے دعا کر دیا کریں ہمارے چینل کو سرسکرائب کریں اور جو بیل کا آئیکن ہے اگر اسے دمائیں گے تو اس سب کو کوئی خرچہ نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پکی بات یقین دلات ہو ٹھیک ہو گیا اور لائک کرنے میں اور اپنا کمنٹ دیں کیونکہ آپ کا کمنٹ ہماری بڑا قیمت ہے پھر اگر ہو سکتے تو لوگ وہ شیئر بھی کر دیں خوش رہے خوش ہیں بانٹے ٹاٹر برکی کو اجازت دیں اللہ حافظ